بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اتنکی انڈین فوڈ ریسپیز میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے آج ہم کچھے کیمے کے کباب یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس کے لئے جن عزا کے ضرورت ہوگی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ہے ہاف کے جی کیمہ مٹن کیمہ ہے اس کو ہم نے پہلے دھو لیا اس کے بعد میں چھننی بھی نکال کے رکھ دیا تھا اور تھوڑا سا پانی سوکنے کے بعد ہم نے مکسر میں سے سے ایک بار گھما کے نکال لیا ہے اور یہ بلکل اب ایسا لگے کہ ابھی یہ ماشین سے نکالا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دھونا نہیں یہ کیمے کو برنا کباب اچھے نہیں بنتے لگے اس طرح سے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسا لگتا ہے کہ کباب جو ہے ابھی ہی مارکٹ سے آیا ہے اس کی جو چکنائیوں باقی رہتی ہے اور یہ فیٹ والا کیمہ ہے بروکا کیمہ ہم نے نہیں لیا ہے بہت میں پھر اس میں مکھان یا گھی ملانا پڑتا ہے تھوڑا سا چکنا رہے گا تو کباب اچھے بنتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس مسالوں میں یہ ادھر کلیسن 2 تیو سپون ہم نے ادھر کلیسن کی پیس لی ہے ایک چھوٹی پیاس کو ہم نے کٹ لیا ہے حلدی پاودر ہے ایک چمچ لال میرش کی پاودر ہے 2 چمچ 2 تیسپون اور یہ کھوٹی لال میرش ہے یہ بھی ہم نے ایک چمچ لی ہے گرم مسالہ ہے پیساوہ ہومیٹ کا مسالہ ہے اس کے علاوہ یہ اجوائن ہے بہت سے لوگ اجوائن نہیں ڈالتے لیکن ہم اجوائن ڈالتے ہیں اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ ہری مرچے ہے 3 ہری مرچے جس کو ہم نے باریک کٹ لیا ہے کچھ مسالے ہم دردرے پیس کے ڈالیں گے اس میں ہے کالی میرش ایک چمچ ایک چمچ دھنیا پاودر ہے ایک چمچ زیرا ہے یہ بریڈ لیے ہم نے اور کرباب بھی ہمارے جوسی بنتے ہیں دو انڈے لیے ہیں ضرورت ہوگی تو دو ڈالیں گے پر ایک ڈال کے ہم دیکھتے ہیں پہلے کہ ہمارا جو ہے یہ جو ہم مسال نیار کریں گے وہ کتنا اسمووت ہوتا ہے اگر اسمووت نہیں ہوگا تو ہم اس میں روکا شکا رہے گا تو ہم کو انڈے دونوں بھی ڈالنے پڑیں گے اور اگر ہمارے حساب سے برابر ہو گیا تو ہم ایک ڈالیں گے یہ ہم نے ایک لیمو کا رس دیا ہے یہ بھی ڈالیں گے ہم نمک ہے پودینہ ہے ایک مٹی بھر کے پودینہ ہے اس کو باری کاٹ لیا ہے ہرا دھنیا ہے فریش والا اسے بھی ہم نے دھو کے باری کاٹ لیا ہے تو یہ تمام مسالے جائیں گے اس کا علاوہ ہم تلنے کے لیے تیل کا استعمال کریں گے نمک جائے حساب زائکا ہم اس میں ایڈ کریں گے ابھی ہم کیا کرتے ہیں کیبریٹ کو بھگا لیتے ہیں اور یہ مسالوں کو پیس لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو مکس کر کے دکھاتے ہیں ناظرین ہم نے یہ مسالا دھنیا زیرا اور کالی میری اس کو ہم نے دردرہ سا پیس لیا ہے ابھی ہم یہ سب مکس کریں گے اس میں اور یہ بریٹ کو بھی ہم نے کیا کیا ہے بریٹ کے سلائس کو پانی سے مچھوڑ لیا ہے پانی فرہ سے ڈالا تھا اس پر چھڑکا تھا اور اچھی طرح سے اس کو مچھوڑ لیا ابھی یہ مسالے ملا دیتے ہیں جس ملا ہے فرمان میں ہی یہ درے کلسن کا پیسٹ ہے یہ بھی ڈال دیتے ہیں ایک پیاز پیس کے ملائی ہے پیاز سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو پیاز جو ہے کچھ پیاز ہے اس کو بھی آپ پیس لیں مکسر میں سے نکالنے اور اس پر مکس کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کیمے کو گلانے کا بھی کام کرتی ہے اور یہ گرم مسال ہے پیساوہ یہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں مسالے تھوڑے اچھے ڈالیں گے اس میں تو کباب میں بہت سکی رکھتے ہیں یہ جو میرچے ہیں ہماری ہلدی پاؤڑر ہلدی سے بھی ساند کام باتی ہے اس کی ہلدی ضرور اڈالا کریں یہ لال میرچ پاؤڑر ہے یہ تیکی والی میرچے نہیں ہیں یہ ہری میرچ اگر بچوں کو کھانا ہے تو ہری میرچ یا لال میرچ کم کر دیں یہ اجوائن ہے ایک ہنڈا یہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں اگر دوسرے ہنڈے کی ضرورت ہوگی وہ بھی مکس کر دیں گے اب یہ سلائس یہ بھی ہم اس میں ملاتے ہیں پودینہ اور دھنیا یہ بھی ملا دیتے ہیں اگر دوسرے ہنڈے کی ضرورت ہوگی کیس میں کافی موشتر آ چکا ہے اور اچھے سے یہ نرم لگ رہا ہے ابھی ہم مورس پینٹہ نہیں ڈالیں اور بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو ہم کو رکھنا ہے ٹریکل نہیں بنانا ہے ابھی جو ہے اس کو کم از کم چار گھنٹہ رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کاؤں ہو آپ کم از کم اس کو ایک گھنٹہ تو رکھی دیں کیونکہ کیما جو ہے کچھا ہے اور یہ مسالوں کے ساتھ میں جو ہے وہ اچھے طرح سے اس کے دیشے جو ہے گل جائیں گے پاکی جب ہم فرائے کریں گے تو کچھا کیما جو ہے اس کا جو ہے اس کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یعنی کہ کیما کچھا نہیں رہے گا وہ پاک جائے گا مرینیشن اچھا کرنے کے بعد میں ہم کچھے کیمے کے بنا دیں اگر آپ فوراں بنا دیں گے تو کیما جو ہے آپ اتنا بھی سلولی فرائے کرو گے دس منٹ کے اندر کیما نہیں گلتا ہے اور پر بعد میں کیا ہوگا کہ آپ کے پیٹ میں تکلیف ہو سکتی ہے اس سے اس لیے جو آپ جو ہے کیا کریں کہ کیما جب بھی آپ کو کچھے کیمے کی کاؤں بانانے یا تو اوورنائٹ کر کے رگ دو یا تو جو ہے پانچے گھنٹے کے لیے چھوڑ دو اور پھر آپ اس کو بنا یہ ہم جو افتاری کے لیے بنا رہے ہیں تو ابھی ہم جو دوپر میں اس کو مس کر رہے ہیں اور یہ شام میں جو ہے فرائے ہوں گے ابھی ہم اس کو آپ کو جو ہے چار یا پانچ خانتے کے بعد میں فرائے کر کے دکھاتے ہیں بہت سے لوگ اس میں بیسن کا بھی use کرتے ہیں بیسن بھی آپ ڈال سکتے ہیں بھونا ہوا چینی کا بیسن جو ہے وہ بھی اس کے اندر بائنے کے لیے لیکن ابھی ہم نہیں ہاں پر بریٹ اور یہ سلائس بریٹ کا استعمال کیا ہے ابھی اس طرح سے مس کر لیں کے بعد میں ہم اس کو ڈھاکے رکھ دیتے ہیں فریج میں ہی رکھیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو جب کباب بنایں گے تک دکھاتے ہیں ناظرین یہ ہم نے اکیما جو ہے مسالہ لگا کی فریج میں رکھ دیا تھا اسے چھ گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ بہت اچھے سے میرینٹ ہو گیا ہے اب کیا کرتے ہیں ہم اس کے کباب بناتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ایک لیمن سائز کا ہم بول لیں گے پہلے اور ہاتھیلی کی مدد سے اس کو دبا کے چکٹا کر لیں گے اس کو تھوڑا پتلا بنانا ہے کیونکہ یہ شرینک ہو جاتے ہیں جب ہم اس کوئل میں ڈالتے ہیں یہ شرینک ہوتے ہیں چھوٹے ہو جاتے ہیں موٹے ہو جاتے ہیں اس کو ہم کیا کریں گے پتلا پتلا ہی بنائیں گے تاکہ یہ جو ہے اگر سکڑیں گے بھی تو بہت زیادہ چھوٹے نہیں تیسرے سے ہم بنا بنا کے سارے رکھ لیتے ہیں پتلے پتلے ہی بنائیں اگر ضرورت لگیت ہاتھ پہ پانی یا تیل لگا سکتے ہو اس لئے ہم سارے بنا لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ کباب ہم نے بنا لیا ہے اور یہ توا جو ہے اپنے گرم پہ رکھ دیا ہے اور تاوے کی اوپر ہم نے تیل لیا ہے آپ جب ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کو فرائی کرنے کے لئے لے لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن اس لئے پہ ہی سکھ رہے ہیں اس لئے پہ ہی سکھنا ہے زیادہ تیز آج پہ نہیں سکھنا ہے کیسکہ ہمارا قیمہ چاہے وہ کچھا ہے اور یہ اکشی طرح جب ہے جب ہے جب ہے اور یہ کباب ہمارے کچھے بن جائے یہ جو ہے ہم کو فاسک پہ نہیں رکھنا ہے تو یہ کچھے پچھا رہے ہیں کباب ہمارا بہت موٹا ہے تو اس میں جو ہے بہت گرم ہے زیادہ گرم ہے اگر آپ کڑائی میں چاہو تو کڑائی میں بھی سٹائے کھر سکتے ہیں کھائیں پین میں بھی کھر سکتے ہیں لیکن یہ تاوے پہ بہت اچھا ہے کہ تاوے پہ بہت اچھا ہے اور اچھے لگتے ہیں اور اچھے سے سکھی بھی جاتے ہیں ابھی دیکھیں سائز میں فرق نظر آ رہا ہوں کہ یہ چھرک ہوتے ہیں چھوٹے ہو جاتے ہیں چھوٹے ہو جاتے ہیں ہم ڈال رہے تو اسنے بڑھے ہیں اور پہ یہ پڑھ گئے ہیں اس طرح سے آدھے سکھ کر بھی آپ نیکال کے لگ سکتے ہو جب آپ کو سف کرنا ہو تب آپ دوبار اس کو سکھ کر اچھے طرح سے دب بھی سف کر سکتے ہو ابھی ہم سارے سکھ لیتے ہیں اور پھر اپنے پہ نظرین یہ طوے پہ ہم نے کباب رکھ رہے ہیں سکھنے کے لیے اور جو کباب ہمارے اچھے سے ہو جا رہے ہیں گولڈن ڈالن تو اس کو ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہٹا کے سائیڈ میں لے لیں اس سائیڈ میں لینے سے دھیرے دھیر وہ سکھتے رہتے ہیں اور جو کچھے کبابیں وہ درمیان میں ڈالنے اس طرح سے دھیرے دھیرے ہم سارے کباب پہ ایسی سکھیں گے اور کناروں پہ ہٹاتے جائیں گے تو کناروں پہ آج کم ہونے کے لیے اچھی طرح سے پاکریسپی ہوتے ہیں اور جو بھی اس پہ کسر باقی دے گی وہ پوری ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ اچھے سے پڑ جاتے ہیں تو یہ ہم اس طرح سے سارے کباب کناروں پہ ہٹاتے تو ہی کناروں پہ ہٹائیں گے اور درمیان میں کچھے کباب ڈالنے اچھے سے آرہا ہوں اسے سروانچ میں سیکھ لیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں ناظرین ہمارے یہ سارے کباب یہ سکھ گئے ہیں تو آٹا ہم نے بچا لیا ہے کیونکہ اچھے سارے بھی نہیں کھائیں گے کوئی یہ آٹا رگ بھی سکتے دو دن میں آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ بنا کر رکھیں آپ کو پیزر میں آپ کو پندرہ دن تک بھی بھی کھا سکتے ہیں اب یہ ہم پر ہم نے یہ نکال لیا ہے آٹا اس کا یہ کباب ہی ہم نے سیکھ لیا اچھے طرح سے اب ہم اسے پیٹ میں نکال لیتے ہیں اور پھر بعد میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے رکھاتے ہیں تو لیے ناظرین یہ ہمارے کباب ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی جوسی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت اچھے کباب بنے ہیں آپ اسے ضرور بنائیں یہ ریسی پیگر آپ اچھے لگی ہے تو آپ میرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے اپنے کمیٹس پر ضرور لکھیں کیا کباب آپ پسند آئے یا نہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو اہے ریسی پی پوری دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ